سپریم کورٹ سے ریٹائر ہونے والے جسٹس آصف سعید خوصہ نے 18 جنوری 2019 کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا منصم سنبھالا آرمی چیف کے مدت ملازمت میں توسی کے سمیت کئی اہم مقدمات کی فیصلے کیے 19 سال اور 6 ماہ کے عدالتی کریر میں 55,000 مقدمات کے فیصلے کر کے منفرد ریکارڈ اپنے نام کیا مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اسلامباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس آصف سعید خوصہ نے کہا اسکریت پسندی دہشتگردی کا دوسرا نام ہے دہشتگردی کی سیاسی نظریاتی یا مذہبی وجوہات ہوتی ہیں اسکریت پسندی اور دہشتگردی پر کچھ دن پہلے ہی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا پوری دنیا دہشتگردی کے مسائل سے لڑ رہی ہے اس کا حل نکالنے کے لیے ریسرچ کی جا رہی ہے دہشتگردی صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے دہشتگردوں کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے روس کے خلاف جنگ کرنے والوں کو مغرب نے مجاہدین قرار دیا لیکن نائن الیون کے بعد انہیں دہشتگرد قرار دے دیا گیا چیف جسس آصف سید خوصہ نے کہا کسی معاشرے کے اقدار جانے بغیر اسلاحات کا عمل بے اثر ہے ججس، وکلا اور عملے کی تربیت پر توجہ دے رہے ہیں قبائلی اسلاح میں بہترین ججس اور پولیس افسران کو بیجا جا رہا ہے وہاں بہترین وکلا کو بھی پریکٹس کے لیے جانا چاہیے تحقیقات کے بل بوتے پر کومیں ترقی کرتی ہیں تحقیقی بنیادوں پر جج مقدمے کے تمام پہنوں کا جائزہ لے سکتے ہیں